جوٹی رندوہ پر آروپ ہے کہ پرتی بندیت سینچوری چھتر کے بھیتر رائیفل سے کسی جانور کا سکار کر رہے تھے جوٹی رندوہ کے پاس سے پرتی بند جانوروں کی خال اور جنگلی مرگی بھی برامند ہوئی ہے جن جانوروں کی خال برامند ہوئی ہے ان کا سکار پونڈ روپ سے ان چھتروں پر پرتی بند ہے جنگلی سوور کا جنگلی سمبار کی خال ملنے کے بعد جوٹی رندوہ کے اوپر فوریسٹ ویبھاک کا سکنجا کسنے لگا ہے اور قیاس لگایا جا رہا ہے کہ گمبیر دھاراؤں میں جوٹی رندوہ جیل بھیجے جائیں گے میسور گولفر جوٹی رندوہ برائیز کے کرتن گھر سرکسیت چھتر میں کیسے پہنچے اور کس منسا جنگلی جانوروں کو یہاں مارنے آئے تھے اس جانچ کے جا رہی ہے فیلحال یہ سب سے بڑا ویسے بنا ہوا ہے کہ بھارت نیپل سیما سے سٹا یوال سرکسیت چھتر ہے ایک میسور گولفر کا پہنچنا بڑا چرچہ کا ویسے بنا ہوا ہے سر یہ معاملہ سامنے آیا ہے سکاری جو رفتار کیا گیا ہے آپ کے ہارے ہیں میں کیا ہے فور ہوگی یہ سکاری سندگ دروپ سے جنگل میں گھوم رہا تھا کمپارٹمنٹ نمبر پانچ میں تو ہمارے سٹاپ دورہ اس کو روکا گیا اور اسے سروپ سے ہمارے جو فیل ڈائریکٹر صاحب کے نردیش پر اس چھتر میں ورس کانت ہونے کے وجہ سے سعودھانی برتی جا رہی تھی اور اسی کرم میں اس کو روکا گیا اور ان کے پاس سے سندھیاس پچ چیزیں ملی ہیں جن میں کے گھرائی فل ہے کچھ جنگلی مرگے ہیں سکار کیے ہوئے اس کے علاوہ اور جو سور سور اور سامبر کی کھالیں برامت ہوئی ہیں تو یہ ان کو سارے چیزوں کو جبت کر کے جیل بھیج جانے کروئے کی جاتا ہے کیا نام سر نام ان کا کیا نام جوتی رنگھا ہے اور ان کے ساتھی جو ہیں ان کا نام مہنس بیراجکر ہے مہنس بیراجکر بتایا جا رہا ہے کہ یہ نیوی سے کوڈ مارسل کیے ہوئے دیکھتے ہیں